سید بکارالحسن شراج صاحب جو تلاوت قرآن پاک اور حدیثی قصہ کے بابرکت جکر سے تمام مومنین کے قلب و اذہان کو منور فرما رہے تھے اب آپ کے سامنے سابزادہ عرفان شاہ صاحب جو کہ لاہور سے تشریف لائے وہ اپنے مقصود انداز میں بار گئے رسالت و امامت میں اظہار خیال فرمائیں گے علامہ صاحب کی آمد پر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علامہ صاحب کی طرف سے ڈوک سیدہ بیول کی جانب سے میں اپنی طرف سے آپ تمام محبانِ علی بیت تمام کلمہ گویانِ اسلام شمع امامت اور رسالت کے پروانوں کو عید سعید کے موقع پر دل کی اتھا گرہیوں کے ساتھ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ صاحب کی ترجمانی کرتے ہوئے ہم صاحب کے آقوں مولا امام زمان علیہ الصلاة والسلام کی بارگاہ میں حدیعی تبریق بیش کرتا ہوں اور صلوات پڑھئے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے مہمان عالم دین کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیرہائے نہیں ہونا چاہتا ناصر صاحب ہے ایک سرائکی کے شاعر ہے وہ لکھتے ہیں کہ گنگنا کے بھیگتے سے ہی جلیا سب تو اچھی حضور دی ذات ڈس دی سب تو اچھا قبیلہ حضور دی کرنا چاہے جو رب نو کوئی رازی ایک کو ہر بات ہی لا حضور دا ہے ناصر اصا غریبان دے کول کی ہے جے کر ہے تو وسیلا حضور دا ہے باوازی بلند صلوات پڑھیں بانیانی مجلس کی سیت و سلامتی کے لئے باوازی بلند صلوات تمام حضرات کو میری طرف سے عیدی مبارک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم جل افضل سلواتکا عددان و انما برکاتکا سرمدان و ازکا تہیاتکا فدلا و مددا على اشرف الحقائق الانسانیت و محبت الاسرار الرحمنیت و واسطت اکدن نبیین و مقدمت جیش المرسلین و افضل الخلائق اجمائین و سلاة و سلام جد الحسن والحسین و سلاة و سلام ابل قاسم محمد و علیہ وآلہ اہل بیتی تیبین التاہرین الماسومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولہ بعوازی بلند صلوات اللہ اللہ علیہ وآلہ محمد چشنِ ظہورِ محمدِ مصطفیٰ مرانے کے لیے آپ حضرات دور دراز سے سفر کر کے آئے تاجدار کائنات رحمت العالمین کی محبت لے کر آئے میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم چودہ کے ساتھ کے ہماری حص عقیدت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرمائے حضرات عزیب وقار وقت امتہائی اختصار کے ساتھ ہے میں نے ایک اور جگہ پہ بھی جا کے پڑھنا ہے یہ کبلہ شاہ صاحب کی بڑی ذرا نوازی ہے انہوں نے مجھے جلدی ٹیم دے دیا ہے قرآن مجید فرقان حمید سے زیادہ میں تشریف میں نہیں جاؤں گا تو سمجھنے کی کوشش کرنا ولادتِ مصطفیٰ اور خلقتِ مصطفیٰ آج تک لوگوں کو یہی نہیں معلوم ہو سکا کہ خلقتِ مصطفیٰ کیا ہے اور ولادتِ مصطفیٰ کیا ہے خلقت کا تعلق ہے عدم سے وجود میں لانے کو خلقت کہتے ہیں یعنی کوئی چیز عدم سے جب وجود میں آئے تو اس کو خلقت کہتے ہیں اور مادرِ شکم سے عالمِ دنیا میں ظہور کرنے کے نام کو ولادت کہتے ہیں اب دیکھیں یہ ولادتِ مصطفیٰ اور ظہورِ مصطفیٰ پورے قرآنِ مجید میں الحمد سے لے کر وناز کی سین تک اللہ نے کسی جگہ بھی اپنے نبی کا ذکر یہ کرتے ہوئے نہیں کیا کہ میں نے اپنے نبی کو اپنے رسول کو اپنے مطلوب کو اپنے مقصود کو اپنے سونے محمد کو میں نے خلق کیا خلق کا لفظ نہیں آیا بلکہ جہاں بھی قرآن میں محمد کا ذکر ہوا تو ان الفاظ کے ساتھ آیا میں نے اپنا محمد تمہاری طرف بیجا یعنی بے جاب ہو جاتا ہے جو پہلے سے توجہ ہے نا رات کو بھی میں نے پڑھا تھا لیکن میں محسوس کر رہا ہوں شروع میں ہی کہ آج مجھے پڑھنے کا مزہ آئے گا میں نے رات کو بھی پڑھا تھا یہ اپنے اپنے من کی بات ہوتی ہے اپنے اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے اپنے اپنے سماعت کی بات ہوتی ہے کہ دیکھیں اللہ نے پورے قرآن میں کسی جگہ بھی خالہ کا لفظ نہیں کہا انسانوں کے لئے کہا نبی کے لئے نہیں کہا بلکہ یہی کہا کہ میں نے رسول کو بیجا میں نے رسول کو مبوس کیا رسول تمہاری طرف آیا رسول کو میں ارسال کر رہا ہوں رسول کو میں بیج رہا ہوں اب جو میں نے قرآن مجید کے آیت پڑھی ہے شورہ افاق قرآن کے آیت ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَا اِذْبَا سَفِیْهِمْ رَسُولَ میں نے مومنین پہ عسان کیا ہے کیا عسان کیا ہے ان مومنین میں میں نے اپنا رسول بیجا اب دیکھیں اللہ نے رسول کو بیجا ثابت ہوا قرآن کی روح سے رسول پہلے تھا اگر پہلے نہ ہوتا تو بیجنے کا غفظ نہ آتا پھر آپ نے غور نہیں کیا یہ قرآن صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں آیا قرآن غور اور فکر کے لیے آیا ہے خود قرآن کہتا ہے فلا یہ تدبرون القرآن قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے دیکھا نہیں تمہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَا اللہ نے مومنین میں رسول کو بیجا ہے بابا مومنین میں بیجا یعنی رسول آیا مومنین میں تو رسول کے آنے سے پہلے کچھ مومن تھے جن مومنین میں اللہ نے رسول کو بیجا وہ مومن کون تھے بھئی مومن تھے تو اللہ کہہ رہے عَلَى الْمُؤْمِنِنَا میں نے مومنین پر رسول کو بیجا تو اگر مومنین ہوتے نہ تو اب مومنین کون ہیں تو مومنین تھے ان مومنین میں رسول کو بیجا رسول کے آنے سے پہلے مومن تھے وہ مومن کون تھے اٹھاؤ قرآن اللہ کہتا ہے حَلْ عَتَاقَ حَدِيثُ وَدْعِفِ اِبْرَاہِمَ الْمُؤْرَمِنِ کہ جنابِ اِبْرَاہِمْ خَلِلُلَّا کھانا تیار کرتے ہیں جب کھانا بن جاتا ہے آگے رکھتے ہیں کھانے والے بشر ہوتے ہیں جب کھانے والے بشر ہوتے ہیں کھانا بنانے والے اِبْرَاہِم ہیں کھانا بڑا طاہر ہیں لیکن کھانے والے بشر ہیں وہ کھانا کتنا طاہر ہیں جس کے بنانے والے علی ہیں کھانے والے ملائکہ ہوتے ہیں ارے اِبْرَاہِمْ کھانا بنائے کھانے والے بشر ہوتے ہیں علی کھانا بنائے کھانے والے ملائکہ ہوتے ہیں وہ کھانا کتنا طاہر ہوگا بنانے والے ابو طالب ہیں کھانے والے محمد ہیں اب دیکھئے نا جناب ابراہیم حل عطا کا حدیث و دعیف ابراہیم المکرمین یہ قرآن ہے اور قرآن سے پڑھ رہا ہوں حل عطا کا حدیث و دعیف ابراہیم المکرمین اللہ کہتا ہے جناب ابراہیم نے کھانا بنایا بڑا پاک ہے بڑا طاہر ہے لیکن کھانے والے کھانے والے بشر ہیں کھانا بڑا طاہر ہے کھانے والے بشر ہیں لیکن وہ کھانا کتنا طاہر ہے وَيُتِمُونَتْ تَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِنَوْا وَيَتِيمَوْا وَعَسِيرَةِ کبھی قیدی بن کیاتا ہے کبھی قیدی بن کیاتا ہے کبھی غلم بن کیاتا ہے کبھی یتیم بن کیاتا ہے وہ آنے والا کون ہے وہ جبریل ہے کھانا بڑا طاہر ہے اور محمد جس کے ہاتھ کا کھانا کھائیں اس کا نام ابو طالب ہے اٹھاؤ اہلِ سنت کی کتابیں علامہ سائم چشتی فیصلہ باد کے پانچ سو سے زہد کتب انہوں نے لکھی ہے اور ان کی مشہور جو کتابیں ہیں مشکل کو شاہ البطول شہید ابن شہید اور ایمان ابو طالب یہ اہلِ سنت میں سب سے پہلا شخص جس نے یہ کتابیں لکھی ہیں علامہ سائم چشتی صاحب کے کتاب ہے حقوقِ والدین فضائلِ حضورِ کے والدین اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ جب عبرہ لشکر لے کے آیا بہت بڑا لشکر لے کے آیا اور جنابِ ابو جنابِ عبد المطلب نبی پاسلم کے دادا جان اور عبرہ جب لشکر لے کر آیا یہ تو انسان ہیں میں انسانوں کی بات نہیں کرتا وہ ہاتھی جو ہاتھیوں کا سردار تھا توجہ ہے جو ہاتھیوں کا سردار تھا اس ہاتھی نے جب جنابِ عبد المطلب کی پشانی کی طرف دیکھا جنابِ عبد المطلب کی پشانی کی طرف دیکھا تو جو ہی دیکھا وہ ہاتھیوں کا سردار سجدے میں گر گیا جنابِ عبد المطلب کے قدموں میں گر گیا ادھر ہاتھیوں کا سردار گرام سارے ہاتھی گر گئے آگے لکھتے ہیں علامہ سائم چشتی صاحب کہتے ہیں وہ کیوں نہ پاؤں میں گرتا اس لیے کہ ہاتھی ہاتھی ہو کر ہاتھی ہو کر اس نے جناب عبد المطلب کی پشانی پر نور مصطفیٰ کو چمکتے ہوئے دیکھا تھا اس نے جناب عبد المطلب کی پشانی پر نور مصطفیٰ کو چمکتے ہوئے دیکھا تھا یہ انبیاء بعد میں بنے اس لیے کہ ابراہیم کی خلق آپ کے بہر نبوت کا ایک کترہ ہے توجہ ہے آپ نے فکریں کی طرف توجہ نہیں کی ابراہیم کی خلق آپ کے بہر نبوت کا ایک کترہ ہے اسماعیل کی صداقت آپ کے سہرائے صدقہ ایک ذرہ ہے سلمان کی حکومت آپ کے سریر سلطنت کا ایک پایا ہے لکمہ کی حکمت آپ کے دفاتر کا ایک فکرہ ہے حسن یوسف آپ کے جمال کی ایک جلک ہے حسن یوسف آپ کے جمال کی ایک جلک ہے ایک ہے کہاں حسن یوسف عزیز مصر نے سارا مال ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا سونا بھی ختم چاندی بھی ختم غلام نے آکے کہا کہا جی بادشاہ سارا سمان سارا خیرات سارا زیور جہرات سارے ختم ہو گئے لیکن جناب یوسف علیہ السلام کا پلڑا اسی طرح ہے اسی طرح ہے توجہ کرنا چونکہ جناب یوسف علیہ السلام نبی تھے اور نبی کا پلڑا باری تھا عزیز مصر آگے ہو کے کہتا ہے کیا وجہ ہے سارا سمان ختم ہو گیا اور تیرے پلڑے کو جنبش نہیں ہو رہی وجہ کیا ہے جناب یوسف علیہ السلام نے مسکرہ کے کہا نادا نبوت کو دنیاوی مال سے توڑنا چاہتا ہے نبوت کو دنیاوی مال سے توڑنا چاہتا ہے جا کاغذ لیا کلم لیا عزیز مصر کافر تھا جاؤ پڑھو جا کے کتابوں میں یہ میں وہ کتاب میں بیان کر رہا ہوں جو اہل سنت کی کتاب ہے اہل سنت بھائیوں نے لکھا ہے کہ جناب یوسف نے کہا جاؤ کاغذ لاؤ کلم لاؤ تو نبوت کو دنیاوی مال سے توڑنا چاہتا ہے ہم یہی تو کہتے ہیں کہ کم از کم نبوت کا کوئی مقام تو رکھو یعنی نبوت کو کس مقام پر رکھتے ہو کیا یہی ملاد ہے کہ حضور بکریاں چراتے تھے حضور چٹائی پہ بیٹھتے تھے کیا یہی ملاد ہے کہ حضور کے پاس کچھ نہیں تھا حضور کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا اور بابا حضور کی تو بات کرتا ہے جناب عبد المطلیب جو ہیں حضور کے دادا جان جو ہیں جب عبرہ سے بات ہو رہی ہے تو یہی بات ہو رہی تھی عبرہ نے کہا تھا میں نے تو سمجھائے آپ مجھے روکنے آئے ہیں میں قابے پہ حملہ کرنے آیا ہوں تو عبد المطلیب نے یہی کہا تھا میرے اونٹ کہاں ہیں تو جن کے پاس مال ہی نہیں تھا وہ اونٹوں کا مطالبہ کیوں کیا انہوں نے یہی تو ہم کہتے ہیں کہ نبوت کا منصب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بندوں کی طرف سے نہیں ہوتا اب سارا مال دے دیا شاہ مصر نے عزیز مصر نے جوہرات سونا چاندی جناب یوسف علیہ السلام کے پلڑے کو کچھ نہیں ہوا کہا کاغذ اللہ کلم لہ اس کے اوپر کیا لکھا اس کے اوپر کیا لکھا کوئی بڑی آیتیں نہیں لکھی صرف لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کہا اس پلڑے میں رکھ دے جو خالی پلڑا ہے جب رکھا جناب یوسف علیہ السلام بسم اللہ کا پلڑا بھاری ہو گیا شاہ مصر جوہے حیران ہو گیا اب مجھے بتا بسم اللہ جو ہے ساری کائنات کا علم جو ہے وہ ساری کتابوں کا علم جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے قرآن مجید کا علم جو ہے سورہ یاسین میں ہے سورہ یاسین کا علم جو ہے سورہ فاتحہ میں ہے سورہ فاتحہ کا علم جو ہے بسم اللہ میں ہے بسم اللہ کا سارا علم جو ہے وہ باہ میں ہے باہ کا سارا علم جو ہے باہ کے نکتے میں ہے پوچھنے والوں نے پوچھا تھا کہ یہ باہ کا نکتہ کون ہے امیر کائنات خطیبِ ازل نے ممبر پہ بے کے کہا تھا اَيُّهَ النَّغَصْ اَوْلَوْا اَنَن نُقْتَتُ تَحْتَ الْبَا اَنَن نُقْتَتُ اَنَن نُقْتَتُ اچھا پھر دیکھیں ہم تو یہی کہتے ہیں بابا نبوت کو تو سمجھو رسالت کو تو سمجھو نبوت کا منصب کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے نا رسالت کا منصب اللہ دیتا ہے تو امامت کا منصب تو پھر فرق بھئی شیدی سی بات ہے نا نبوت کا منصب اللہ دیتا ہے رسالت کا منصب اللہ دیتا ہے یہ خدای منصب ہے نا جسے چاہتا ہے دیتا ہے امامت کا منصب یہ قرآن ہے وَإِذِبْتَرَا عِبْرَاہِمَ رَبُّهُ بِكَنِمَاتٍ فَاتَمَّهُن قَالَاِنِّ جَائِلُكَلِ النَّاسِ اِمَامَا اے عبراہیم ہم تجھے ساری انسانوں کے امام بنا رہے ہیں انسانیت کے امام بنا رہے ہیں یہی بات ہے نا امامت کا عوضہ اللہ دیتا ہے نبوت کا عوضہ اللہ دیتا ہے رسالت کا عوضہ اللہ دیتا ہے یہ خلیفہ بنانا یہ تو بندوں کا کام ہے اب بندوں کا کام اللہ سے مت ملاو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ بابا پوری نبوت میں رسالتِ مصطفیٰ میں ترے سر سالہ زندگی ہے جاؤ کتابیں اٹھا کے دیکھ لو طبقات ابن سعید کتاب ہے یہ بہت بڑے اہل سنت کے سیرت نگار ہیں تاجدار کائنات کی سیرت لکھی ہے طبقات ابن سعید میں تیسری صدی کا یہ بندہ ہے وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ کسی صحابی میں یہ جرت نہیں تھی کہ نبوت تو بڑی دور کی بات ہے نبوت کو کسی نے سونگا بھی ہو سوائے امیر کائنات کے کہ امیر کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کی نبوت کو بھی سونگا ہے آپ کی رسالت کو بھی دیکھا ہے میں نے آپ کی نبوت کو بھی سونگا ہے آپ کی رسالت کو بھی دیکھا ہے آگے سے رسول کیا فرماتے ہیں بڑے امیر کیا فرماتے ہیں چھوٹے امیر کو بڑے بادشاہ فرماتے ہیں چھوٹے بادشاہ کو کہتے ہیں یا علی تو کیوں نہ سونگے نبوت کو تو کیوں نہ دیکھے رسالت کو اس لیے یا علیو انت تسمو ما اسمو وعرا مارا اے علی جو میں سنتا ہوں وہ تُو سنتا ہے جو میں دیکھتا ہوں وہ تُو دیکھتا ہے حضرتِ حضرتِ آمنہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدائے ماجدہ محترمہ آپ فرماتی ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں تھے ابھی ولادت نہیں ہوئی ابھی ظہور نہیں ہوا میرے بطن میں تھے تو میں اس وقت اگر چلتی کسی جگہ سے بھی تو زمین میں جو پتھر ہوتے تھے وہ پتھر پتھروں سے آواز آتی پوچھا کون سی آواز آتی حضرتِ آمنہ فرماتی ہیں جس پتھر سے گدر جاتی اسی پتھر سے درود کی آواز آتی ابھی ولادت نہیں ہوئی ابھی ظہور نہیں ہوا کائنات میں آنے سے پہلے پتھر گوائی دے رہے ہیں اور حضرتِ آمنہ کہتی ہے اگر میرا غدر ہوتا قریب سے درخت سے غدرتی تو درخت جھک جاتا درخت جھک کے سلام کرتا کائنات کے اندر دو ہی مقدس جگہ ہیں یا بیت اللہ تھا یا بیت المقدس تھا اللہ نے جنابِ محمدِ مصطفیٰ کا ظہور جو ہے آمنہ کے گھر میں کرایا سوال پیدا ہوتا ہے محمد کعبہ میں کیوں نہیں پیدا ہوئے محمد بیت المقدس میں پیدا کیوں نہیں ہوئے اس لیے اللہ علیم بھی ہے اللہ خبیر بھی ہے جانتا تھا اگر محمد کو کعبہ میں پیدا کر دوں لوگ کہیں گے محمد کو جو مقام ملا ہے وہ کعبہ کی وجہ سے ملا ہے اگر بیت المقدس میں اگر بیت المقدس میں ولادت ہو جائے لوگ کہیں گے محمد کو جو مقام ملا ہے بیت المقدس کی وجہ سے ملا ہے نہ کعبہ میں ولادت ہوئی نہ بیت المقدس میں ولادت ہوئی توجہ کر کیوں نہیں ہوئی آمنہ کے گھر میں ولادت کرا کے بدلا دیا بیت المقدس کو بھی مقام ملا ہے محمد کے صدقے کعبہ کو بھی مقام ملا ہے محمد کے صدقے کہا اگر کعبہ کو بھی مقام ملا ہے اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اے میرے حبیب نماز کی حالت میں بیت المقدس کی طرف چہرہ ہے رسول کا اور اے نماز کی حالت میں مصطفیٰ نے اوپر دیکھا ادھر دیکھا آواز قدرت آئی اے نبی جدر تمہاری مرضی ہے ہم اسی کو کی بلا بنا دیں گے پتہ نہیں کہاں بیٹھیں آپ کہاں بیٹھیں فالا اب کوئی بندہ اٹھ کے نماز میں آسمان کی طرف دیکھیں نماز رہ جائے گی بتائیں لیکن رسول آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے جیسے تیری مرضی جو تیری مرضی فالنو واللینہ کا قبلہ تن تردہا جدر تیری نزا ہے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے اب بھی پوچھنے کی بات ہے کہ قبلہ کیا ہے رسول نے چہرہ کسی اور طرف نہیں کیا تھا اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کیا کعبہ کی طرف اور جس طرف چہرہ رسول نے کیا اسی کو ساری انسانیت کے لیے کی بنا بنا دیا گیا اب ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ نماز ہے اللہ کی نماز اللہ کی ہے لیکن نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس نماز میں رضا محمد ہو اس لیے کہ انبیاء تردتے رہے انبیاء ترستے رہے اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم سے راضی ہو جا آوازِ قدرتائی اے محمد انبیاء کی صدا یہی ہے انبیاء کی طمنہ یہی ہے انبیاء چاہتے یہی ہے صحابہ چاہتے یہی ہیں کیا جاتے ہیں اللہ تُو راضی ہو جا اللہ اللہ ہو کے کہتے ہیں محمد تُو راضی ہو جا مولا آپ کو سلامت رکھے کہا میرے حبیب تُو جب چلتا ہے تیرے چلنے کی قسم کھاتا ہوں تُو جب بیٹھتا ہے تیرے بیٹھنے کی قسم کھاتا ہوں قرآن ہے لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُمْ فرمائے میرے حبیب مجھے تیری ساری زندگی کی قسم پورے قرآن میں بتا دو اللہ نے کسی کی ساری زندگی کی قسم کھائی ہو یہ تھوڑی بات ہے یعنی بچپن سے لے کر آخری دم تک اللہ نے محمد کی ساری زندگی کی قسم کھائی تو اب اتنی بات تو تیہ ہے کہ جو اللہ محمد کی ساری زندگی کی قسم کھا رہا ہے وہ محمد جو ہے اس کا بچپن بھی پاک پتہ نہیں کہاں بیٹھیں کہاں بیٹھیں کیونکہ اللہ قسم کھا رہے لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ یا محور فرمائے اے میرے حبیب مجھے تیری ساری زندگی کی قسم مجھے تیری ساری زندگی کی قسم تیری زندگی کی ہر لمحے کی قسم تیرے بچپن بھی قسم تیرے لڑکپن کی قسم تیرے شباب کی قسم تیرے بڑاپے کی قسم اللہ اللہ ہو کے محمد کے ہر لمحے کی قسم کھا رہا ہے تو ثابت ہوا کہ اللہ محمد کے ساتھ ہر لمحے میں شامل ہے تو جو اللہ محمد کے ہر لمحے میں شامل ہو محمد میں پھر کوئی لمحہ ایسا نہیں آسکتا کہ محمد میں وہ لمحہ آئے کہ کہنے والے کہتے رہے محمد کو ہزیان ہو گیا کیونکہ محمد کا لمحہ ہر لمحے سے پاک ہے ہر نسیان سے پاک ہے ہر ہزیان سے پاک ہے اس لیے اللہ نے اعلان جو کر دیا ہے لام رکا اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ یَا مَحُون اور پھر اللہ نے اعلان کیا مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا کَلَا محبوب تجھے کیا ہو گیا کیوں لوگوں کی باتیں سنتا ہے ہم تو کبھی بھی تجھ سے نراد نہیں ہوئے ہم تو کبھی بھی تجھ سے نراد نہیں ہوئے وَمَا کَلَا اور میرے محبوب ہم نے کبھی بھی تجھے نہیں چھوڑا ہم نے کبھی بھی تجھے نہیں چھوڑا ہم کبھی بھی تجھ سے نراد نہیں ہوئے اب یار ایک بات تو ہے اللہ کو کیا ضرورت پڑی صفائی دینے کی اگر کسی نے کہا ہی نہیں اگر یہ کسی نے کہا ہی نہیں محمد کو کہ اللہ تجھ سے روٹ گیا کہاں بیٹھیں کہاں بیٹھیں کوئی سمجھ آ رہی ہے اگر کسی نے کہا ہی نہیں یہ سمجھتے ہو ایمان بر رسالت کلمہ بھی محمد کا پڑا اور پڑھ کے کہا محمد اللہ تجھ سے روٹ گیا اگر کسی نے کہا نہیں تو اللہ نے کیوں آیت بھیجی وَدْ دُحَا قسم ہے تیرے چہرے کی وَاللَّیْلِ اِذَا سَجَا قسم ہے تیری ظُلْفوں کی مَا وَدَّاکَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا اے میرے محمد ہم تو کبھی بھی تجھ سے نراد نہیں ہوئے ہم تو ہر وقت راضی ہیں ہم تو ہر وقت راضی ہیں ہم نے کبھی بھی تجھے اکیلہ نہیں چھوڑا تو جس محمد کو اللہ کبھی بھی اکیلہ نہ چھوڑے اس محمد کے دور میں کبھی بھی کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا کہ محمد محمد ہو اور نسیان کہے محمد محمد ہو رسول ہو اور ایسی بات کہے اس لیے کہ اللہ اعلان کر رہے وَمَا قَلَا وَلَسَوْفَ يُوتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا میرے حبیب ہم انقریب تجھے وہ عطا کریں گے وہ عطا کریں گے کہ محبوب تو راضی ہو جائے گا جاؤ قیامت تک پڑھتے رہو کتابوں کا مطالعہ کرو کائنات کے اندر ہر کوئی جھک رہا ہے ہر کوئی سجدہ کر رہا ہے ہر کوئی تمنا کر رہا ہے اللہ تو راضی ہو جاؤ اللہ اللہ ہو کے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُوتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا میرے حبیب کائنات جھکی ہوئی ہے کائنات کی تمنا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ اللہ ہو کے کہتا ہے محمد تُو راضی ہو جاؤ محمد تُو راضی ہو جاؤ حضرت جابر بن عبداللہ انساری یہ صحابی رسول ہیں جابر بن عبداللہ انساری اور ان کی بہت زیادہ عمر ہے حضرت امام سجاد کی بھی انہوں نے زیارت کی ہے حضرت امام محمد باکر کی بھی زیارت کی ہے بہت بڑی عمر ہے ان کی اور یہ محبتِ علی میں فنا تھے حضرت جعبر بن عبداللہ انساری تاجدارِ کائنات نے دیکھا کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تُو کوئی سوال کرنا چاہتا ہے حضرت جعبر بن عبداللہ انساری ہاتھ جوڑ کر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں بڑی دیر سے خیال آ رہا ہے سوال پوچھنا چاہتا ہوں لیکن سوچ رہا ہوں کہیں گستاخی نہ ہو جائے آپ نے کہا اے جعبر سوال کرنا تیرا کام جواب دینا میرا کام پوچھنا تیرا کام بتانا میرا کام مانگنا تیرا کام عطا کرنا میرا کام اے جعبر تُو بکاری میں داتا تُو مانگنے والا میں دینے والا تُو صحابی میں نبی تُو سوال نہ کرے صحابی کیسا میں جواب نہ دوں میں نبی کیسا اب ہاتھ چوڑ کر کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا جب یہ سوال کیا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تاجدار کائنات نے مسکر آ کے کہا جابر تُو نے سوال بھی اسی دے کیا جو سب سے پہلے پیدا ہوا کسیز کو پیدا کیا کسیز کو پیدا کیا کا اس وقت اول ما خلق اللہ نورا کا اس وقت ہمارا نور تھا چودہ کا نور ہم اللہ کی اندیت میں رہتے تھے یہ حدیث ہے بخاری شریف میں جا کے پڑھ لیں لکھا ہے لِسنت کے علماء نے کہ ہمارا نور چودہ کا چودہ کا نور عرشِ الٰہی کا تواف کر رہا تھا اور یہ اصول ہے جو اول ہوگا وہ آلہ ہوگا جو آلہ ہوگا وہ بلندوالہ ہوگا جو بلندوالہ ہوگا وہ مقصودِ کائنات ہوگا جو مقصودِ کائنات ہوگا وہ مطروبِ کائنات ہوگا جو مطروبِ کائنات ہوگا وہ سببِ تخلیقِ آدم ہوگا جو سببِ تخلیقِ آدم ہوگا وہ اقلِ اول ہوگا جو عقل ابل ہوگا وہ روح ابل ہوگا جو روح ابل ہوگا وہ تجلی ابل ہوگا جو تجلی ابل ہوگا وہ تجین ابل ہوگا جو تجین ابل ہوگا وہ حسن ابل ہوگا جو حسن ابل ہوگا وہ عشق ابل ہوگا جو عشق ابل ہوگا وہ یاسین ہوگا جو یاسین ہوگا وہ تاہہ ہوگا جو تاہہ ہوگا وہ مزمل ہوگا جو مزمل ہوگا وہ مدسر ہوگا جو مدسر ہوگا وہ رعوف ہوگا جو رعوف ہوگا وہ رحیم ہوگا جو رحیم ہوگا وہ شاہد ہوگا جو شاہد ہوگا وہ مشہود ہوگا جو مشہود ہوگا وہ طاہر ہوگا جو طاہر ہوگا وہ متاہر ہوگا جو متاہر ہوگا وہ زینت بزم انبیاء ہوگا جو زینت بزم انبیاء ہوگا وہ امام الانبیاء ہوگا جو امام الانبیاء ہوگا وہ احمد مجتبہ ہوگا جو احمد مجتبہ ہوگا وہ محمد مصطفیٰ ہوگا ٹھیک ہے جناب اللہ آپ کو سلامت رکھے ٹھیک ہے جناب اللہ آپ کو سلامت رکھے مجھے حکم مل گیا ہے کیونکہ حکم کی بیتہ مل کرنی چاہیے دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے پھر کبھی جناب پاکوں کا صدقہ جب کبھی حکم ملا پھر سنایا جائے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں صاحب زادار فانشاہ صاحب آپ